اور اچھی بات نہ بتاو انہوں نے کہا کس نے دیکھا ہے ٹیم کونی کہتے ہیں یدھی کسی کو کہے کہ یہ سادنہ کر لو دوسری تیاگ دو کتی نہیں مانتے کہتے ہیں سن ساری دی گلنا چی نے نابود جے سب جگہ رہے نوں اب جیسے کوئی ایک سادنہ کر رہا ہے کوئی منگلوار کا پر ترکھے اس نے کوئی نوں کہہ دے نا شکروار کا تو بہت لاکھ دائک ہے وہ بھی شروع کر دے گا اب جیسے کوئی کسی کا چھوٹا موٹا روگ ہے کوئی ویسے کوئی حرارت ہے شریر میں پڑوشن آوے گی انہوں کہہ گی بار لیگا کر دے اسی سمیں اٹھا کر اس کا جنتر منتر پھٹ کر دے اور کوئی انہوں کہہ دے نچاگر یہ ساشتر بتاویں بھگوان بتاویں اور سنت بتاویں یا ساد نہ کر دے انہوں کہا جو نہ کر دے تو کیا بتاتے ہیں یعنی گوڑ گیان کو نہیں سننا چاہتا مردوں سے تی پریت لگاوے جیسے کوئی بابا جی مر گیا وہ سنت گاؤں میں رہا کرتا تھا وہ مردوں کو پرابت ہو گیا اس کی سمادی دے دی اوپر اس کا یادگار بنا دی اور اس سمادی نے پوزن لائے گی اس کی مورتی در لی وہ مورتی پوزن لگے یا پتروں کی پوزا بھوتوں کی پوزا تو کیا بتاتے ہیں یہ مردوں سے تی پریت لگاوے جو مر گئے چلے گئے جو کچھ کرن کے اندرن کے انہوں نے پوزیں نہ جانے ستگر میرے دو پناتما جیسے کوئی وید تھا اور وید کی مرتو ہوگی اور بڑھ یا وید تھا اچھی دوائی دیتا تھا روگ ناس کر دیتا تھا اب اس مورتی کا آگز آ کر کوئی پراتھنا کرے روگ کٹنے کی آسا رکھتا ہے کتنا بودھ ایمان ہو سکتا ہے وہ وہ تو ایک مورتی ہے وید کی وید نہیں ہے وہاں پر ہے وہ بول سکتا نہ سن سکتا نہ روگ سمجھے نہ دوائی بتا سکتا تو جس وید کی مورتی آپ نے دیکھی ایسا ہی وید کوئی جیویت ڈونڈو ایسے ہی جن بھگوانوں کی جن سنتوں کی تو مورتی پورجن لگ رہے ہو ان سنتوں سے کچھ نہیں ہوئی ان مورتیوں سے ان جیسا ہی سنت کوئی ڈونڈو کھو جو اور وہاں جا کر اسے دے سلو جب روگ کٹ ہے پرماتما کہتے ہیں پروت پروت میں پھرا کارن اپنے رام رام کیسے سنت ملے جن سارا سب کام رام جیسے سنت ملے تو یہاں گریب داستی کہتے ہیں سنساری دیگ اللہ چین نہ بھوجس رجو گہرے نو اور مرجوں سے تی پریت لگاونا جان ست گرو میرے نو جیویت گرو جی سے تو پیاری نہیں اور مرے ہویاں کی پوزہ کریں سویت چھتر سیر مکٹے ویراز جے دیکھت نہ اس چیرے نو شاکار پرماتما پر مان دے رہے ہیں کہ اس پرماتما کے اوپر سویت چھتر ہے اور سیر پر مکٹ ہے مالک ست لوکم کے سنگ آسن پر سویت چھتر سیر مکٹے ویراز جے دیکھت نہ اس چیرے نو اونچی تھلیاں کھتی بوویں یہ بھولے رہے نزے ڈیرے نو اب کیا بتاتے ہیں کہ جیسے ہم کسان اونے کے ناتش داس کو کافی بھی ٹریکس پرنس ہے ایک طور دہر ہوتی ہے جھیل کا ستھان سمتلک سیتر بڑیا اپ جاؤ ستھان پہلے ورسہ پادھاری تھے جس میں وانی بولی گئی تو وہاں اوپر تھلی ہوتی ہیں اونچے اونچے ٹلے کہتے ہیں تم اس ڈہر کو بھول رہے ہو جو اپ جاؤ ہے اور ان ٹلوں کا ان تھلیوں کا ورسہ ہوا جل بھی اس ڈہر میں آ کر ہی سچائی میں سہیوگ دیتا ہے اور تھلیوں پر دانہ ہونی دو کلو اور ڈہر میں ہو جا چاڑیس من کہتے ہیں تم ڈہر والے کھیت کو بھول گے جو اپ جاؤ ہے جو تمہیں دھنی بناوگا تمہارے کو خوب انت دے اس کا پریوگ نہیں کر رہے ہو اس کو نہیں جوت رہے ہو اور اونچی تھلیوں پہ بیج بوئے بیٹھے ہو وہاں دانے ہونی رہے وہاں کنک ہونی رہی تم کنگال ہوگے یعنی ایک پورن پرماتمہ کی بھگتی نہ کر کے آن اپاسنا انے دیوتاؤں کی پوزہ کر رہے ہو وہ تھلی بو رہے ہو کھیتی کر رہے ہو تھلیوں پر اونچی تھلیاں کھیتی ہی بوئے یہ بھول رہے نجمہ نے اپنے اپنے ڈہر کو اپنے بھگوان ستھ پرش پورن برم پرمک سر پرس پرس کی پوزہ بھول گئے ہو جو تمہیں بھگتی سے اور یہاں سنسارک سکھوں سے بھی پری پورن کرے اس کی پوزہ نہ کر کے تم تو اونچی تھلیوں آن دیوتاؤں کی پوزہ کر رہے ہو پھر بتاتے ہیں یہ سنسار سمجدہ نہ ہی گریب داسیے وقت جات ہے روگے اس پیرے نو گریب داسیے وقت جات ہے روگے اس پیرے نو اب کیا بتاتے ہیں گریب داس صاحب جی بھگوان کی مہمہ سے پریچت ہونے کے بعد ہمیں جاگریت کر رہے ہیں کہ یہ سنسار سمجدہ نہ ہی کہندہ شام دو پیرے نو ہوئی ہوئی جون کا مہی ناریانہ پنجاب راجستان اتر پردیس مدھیا پردیس کا یک شیطر ہو اور جون کے مہنے میں دو پیر کے سمیں بارہ بجے اور دوپ میں کوئی پڑیا ہو وہ کیسا وقتی ہو سکتا ہے جنہاں نساک رکھا ہو سراب پی رکھی ہو یا کدھا بانگ گوٹ کے پی رکھی ہو اور اس کے پسینے آئے ہوئے ہیں مہمہ جاگ آئے ہوئے ہیں پیاسا مرے ہر پڑیا ہے اس کو کوئی کہے کہ بھائی اوٹھ لے اور چل تجھے چھایا میں لٹا دیتا ہوں تیرا بہت برا حال ہے تو وہ کیا کہتا ہے سرابی وہ کہتا ہے چھڑنا مہم جاگ آئے ہیں اب اس کے مہمہ جاگ آئے ہیں پسینے پسینے ریت میں پڑیا ہے اور انہوں نے کہا ہے مہم جاگ رہی ہے چھڑا مت تو پناتماو کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر یہ مایہ اٹھ پٹی اور سب گٹ آن اڑی کس کس نہ سمجھاؤں یا کوئے بانگ پڑی اس مایہ کال کی مایہ کا جس کے نصہ ہو رہا ہے اس نے کہا کہ دیکھ لیو کہ آجو بگتی کر لیو سکھ ہو جائے گا جو کہنا موج ہو رہی ہے کورٹ میں مطر یا رشتے دار آپس میں ملتے ہیں اور ہینڈ سیکھ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ موج ہو رہی ہے رکھ کورٹ میں اور موج کا کن سا ملے مہا دکھی پرانی جاتا ہے کورٹ میں کوئی جھوٹھا ستا رہا کھا ہو یا خود کسے نہ دکھی کر رہا ہو تو کورٹ میں ملیں گے تو بھی نوگا موج ہو رہی ہے یا کن کن کی موج ہے ہاتھ ہٹتے ہی اور انہوں چنتا رہے کہ دیکھو آئے کیا ہو یہ بگوان کہ دیکھو گو آئی دے جا پتہ نہیں وکیل آیا ہوگا کہ نہ آیا ہوگا آج کیرہ ہوگا یہ گیبندی رہتی ہے انسان کی اور وہاں بھی نوگا کیا حال ہے اگ موج ہے پر فاطمہ کہتے ہیں یہ سنسار سمجھدہ نہ ہی کہندہ شام دو پیرے نو جون کا مہینہ بارہ بجے اریانہ کے اکسے ترمربار پڑیا انہوں نے کہا کیا آلکھ نا بس سی ٹھنڈ ہے موج ہے سیام ہے یعنی سی ٹھنڈ تو سیام نہیں ہوئے آگرہ کہتا ہے یہ سنسار سمجھدہ نہ ہی کہندہ شام دو پیرے نو اس کال کے لوگ میں دو پیر ہی دو پیر ہے یہاں سیام نہیں ہے یہاں سکھ نہیں ہے اس پوائنٹ سے بھی گریب دا صاحب جی کہہ رہے ہیں اور پھر نسکرس دیتے ہیں یہ سنسار سمجھدہ نہ ہی کہندہ شام دو پیرے نو گریب دا سیے وقت ذات ہے روگے اس پیرے نو کہتے ہیں رویا کروگے منوس جی بار بار نہیں ملے گا اگر یہ ست ساتھ ناظر ہم بتا رہے ہیں یہ نہیں کی تو پھر رویا کروگے اس سمجھے کو یہ منوس جی انہوں سے چلا جا گیا پھر کتہ اپنے کے اوپر نمو کر کے دیکھوں گے آپ نے گلی میں رویتے کتے رات نکرہ اور عیب آ کے ہے عیب تا آہ ہو لی تری کہتے ہیں آچھے دن پاس چھا گئے گروہ سے کیا نہ ہیت اب پچتاوا کے کروہ چڑھیا چاہے کھا گی کھیت تو پرماتمہ بتاتے ہیں سمجھا ہے تو سر درپاؤں اور بہور نیرے ایسا داو بولو ست گردے پرم پتہ پرماتمہ ساری شرشتی کے رچنہار کل مالک کبیر پرمیشور جی کی عسیم کرپا سے آپ جی کو یہ ست سنگ سننے کو ملا گریب دا صاحب جی کو پرماتمہ سم ست لوگ سے چل کر آ کر گاؤں چھڑانی جل 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 اریانہ پرانت بارتورس کی پاون بھومی پر ملے پرماتمہ اپنی وانی میں کہتے ہیں گوتا ماروں سورگ میں جا پیٹھوں پاتال اور کہے کبیر ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے موتی لال اب یہاں اس وانی میں گریب دا صاحب جی کی طرف سے لکھا ہے لیکن مہمہ پرمیشور ہی کی ہے گریب دا صاحب جی ڈھونڈتا پھر وہ اپنے ہیرے مانے کے لال یعنی گریب دا صاحب جی تو لکھ رہے ہیں لیکھا کر اور مہمہ پرمیشور ہی کی سنا رہے ہیں یہ فالگن سوڈی دوادسی فالگن اترتے کی دوادسی یعنی دواس دیسی واسا مولتے یہ وہ صبح دن ہے جو ہم سے کبھی نہیں بھولا جا سکتا کیونکہ اس دن پرماتمہ نے ایک نئی جوت جگائی تھی ویسے تو جیشت سودھی پورنماسی سن تیرہ سو اٹھانویں سموت چودہ سو پچپن کا دن ایدویتی ہے اس دن پرمیشور سویم چل کر آئے تھے اور ایک سو بیس ورس تک یہاں ایک جن سادھان کی طرح رہ کر تتو دسی سنت کی بھومی کا کی تھی اور پرماتمہ تو وہ تھے ہی تھے لیکن وہ سمیں بہت بیچ جانے سے اور بیچ میں کبیر پنتھ کے اندر کال کے دوٹ گھس جانے سے پرمیشور کی امر وانی میں کچھ پھیر بدل کر دیا تھا اس سچیدہ نند گھن برہم کی وانی کو پونے سوچارو کروانے کے لئے اس کو یتھارتھ روپ میں لینے کے لئے پرمیشور نے اپنی پیاری آتما گریب داس جی کو مادھم بنایا اس کے لئے وہ پرماتما سویم ہی چل کر آئے سموت سترہ سو چوہتر فالگن سو دی دوہ دسی کو وہ پرماتما پونے آئے اور گریب داس جی کو اپنے یتھارت ستھان ست لوک کی جانکاری دی ان کو ساتھ لے کر وہاں گئے اس کے بعد گریب داس صاحب جی کو واپس چھوڑا اور گریب داس صاحب جی نے پھر یہ انمول گیان لیپی بد کروایا جو آج ہم پرانیوں کے لیے ایک وردان صدھ ہو گیا گریب داس صاحب جی نے اپنے پرماتما کی مہمہ سناتے ہوئے اپنی عمروانی میں کہا ہے جو چلا ست گرو کا ہوئی ہمری چال چلے گا سوئی جو پرماتما کبیر جی کا بچہ ہوگا وہ ترنتی لوکوید کو چھوڑ کر ہمارے والی ہی چال یعنی اسی مارک پر چل پڑے گا سپت پڑے گا پھر نوگنے جائیں سکھ سکھ سا گھر کی سند سما ہی ناد ناد نارد تر کالی سبد مہل مہلا گی تاری کوٹی کرسن جا کر کریلا ایسا انہدرہ سے رسیلا اب پرماتمہ کبیر پرمیشور جی کی مہمہ کو سناتے ہیں اس کے ویسے مگریب دا صاحب جی نے اپنی امرت وانی میں لکھا ہے گو جا گیر تمہاری صوبم کون دھام رہتے مہبوبم گریب دا صاحب جی نے سنتوں سے گوشٹی کیا کرتے تھے تو کیا بتاتے تھے کون دھام رہتے مہبوبم کون نام تم جگمہ دینیا آتم تتکو کون بھی دچینیا آتم تتکا کرو بچارا سب گھٹ ایک بھو